بسم اللہ الرحمن الرحیم سولوہ سبب بسم اللہ کرتے ہیں اس سبب میں ہم آقل اور غیر آقل کے بارے میں پڑھیں گے آقل سے مراد ہوتا ہے انسان جنات اور فرشتی آقل سے کیا مراد ہوتا ہے؟ انسان جنات اور فرشتی آقل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کو عقل ہو جس کو عقل ہو اس سے کیا چیزیں مراد ہیں؟ انسان جنات اور فرشتی پھر اس کے علاوہ ہوتا ہے غیر آقل جن میں عقل نہیں ہوتی جانور پودے اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ شامل ہیں غیر آقل میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ جانور پودے پودے اور جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے کتاب ہوگی پلنگ ہوگیا گھر ہوگیا گاڑی ہوگی اس میں ہم یہ سکھیں گے کہ غیر آقل جمع کے لیے ہم حاضی ہی لگاتے ہیں ہیا لگاتے ہیں غیر آقل کے لیے ہم مفرد مونس لگاتے ہیں سکرین نظر آ رہی ہے 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 سر جو حاضر طالب جدیدن ہوا سکرین اس کا معنی ہے یہ طالب علم نیا ہے وہ بڑا ہے وہ چھوٹا ہے صغیق کا مطلب تھا چھوٹا یہ سب طالب علم نیا ہے اور یہ چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں آنگے یہ کتاب نہیں ہے اور یہ چھوٹی ہے آگے یہ مفائلو کا پیٹن پڑھیں گے اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو بھی لفظ مفائلو کے پیٹن پر ہوگا اس کے ساتھ ہم تنوین نہیں لگا سکتے کیا نہیں لگا سکتے تنوین تنوین پڑھیں سے مساجد مسجد دفاتر دفتر آگے ہے ووکیبلری اس ووکیبلری کو یہ دو پڑھ لیں الفندق النحر الطائر البحر اندرس سا دیسہ اشرا سول ماہ سبق یہ میں پڑھاؤں یا پڑھ لیں گی انڈریکٹ سا میں پڑھ لیں گی چلیں پڑھیں پھر میں سنتا ہوں سرمانے بھی سابق کرنا ہے جی درس سا دیسہ اشرا المدرس لمن حاضی ہی اقلام یا محمد اے محمد کلم کس کے لئے ہے محمد یہ لئے استاذی اے استاذی میرے کلم ہے المدرس یہ جمیلت جدا یہ بہت خوبصورت ہے اور یہ نئی کتابیں کیا یہ آپ کے لئے ہے محمد نہیں یہ حامد کے لئے ہے المدرس اینا دفاتركم یا اکفان اے بھائیو آپ کی کاتیا کہاں ہیں علی کیا ہنا علی حاض المکتب وہ یہاں میز پر ہے تمارین مشکیں تاملل امسلہ تلاتیہ ان مثالوں پر غور کریں جو کچھ ابھی ہم نے گرامر میں پڑھا ہے اسی کو انہوں نے آپ دبار لکھ دیا ادرس کے لئے نکلنے المفرد حاضر طالب جدید یہ نیا طالب علم ہے وہ من امریکہ وہ امریکہ سے ہے الجمع ہا اولائی طلاب جدد یہ نئے طالب علم ہے ہم من امریکہ وہ سب امریکہ سے ہیں ہازہ کتب جدید یہ نئی کتاب ہے وہ من امریکہ وہ امریکہ سے ہے الجمع ہازہی کتب جدیدت یہ نئی کتاب ہے یہ من امریکہ یہ امریکہ سے ہے وہ کہہ رہا ہے مفتدہ کو تبدیل کریں نچے والے جملوں میں جمع میں تو بریت کی جمع ہوتی ہے بیوت اور چونکہ بیوت غیر آکیل ہے اس لئے ہم نے حاضی ہی لگایا اس لئے ہم نے ہر جملے کو جمع میں تبدیل کر دینا ہے حاضہ نجمن یہ ایک تارہ ہے حاضہ نجمن یہ بہت تارہ ہے حاضہ درسن یہ ایک درس ہے حاضہ دروسن یہ بہت اسباق ہے حاضہ کلمن یہ ایک کلم ہے حاضہ اقلامن یہ بہت کلمیں ہیں حاضہ بابن یہ بہت کلمیں ہیں حاضہ بابن یہ ایک دروازہ ہے حاضہ اوابن یہ بہت دروازہ ہے دیکھیں لفظ بہت جملے میں موجود نہیں ہے یہ دروازے ہیں یہ دروازے ہیں اب ٹھیک ہے یہ دریا ہے یہ دریا ہے یہ دریا ہے یہ پہاڑ ہے یہ پہاڑ ہے یہ کتے ہیں یہ کتے ہیں یہ سمندر ہے یہ سمندر ہے ہاڑا کتاب یہ کتاب ہے ہاڑا کتاب یہ کتاب ہے ہاڑا ہمار یہ گدہ 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 ہے ہاڑا سریر یہ پلنگ ہے ہاڑا ہمار یہ پلنگ ہے ہاڑا دفتر یہ کافی ہے ہاظی مفاترن یہ کاتیا ہیں ہاظی مکتبن یہ میز ہے ہاظی مکاتبن یہ میزے ہیں ہاظی فندکن یہ ہوتل ہے ہاظی فنادکن یہ ہوتلز ہیں ہاظی ساعتن یہ گڑی ہے ہاظی ساعتن یہ گڑیا ہیں ہاظی سیارتن یہ گاڑی ہے ہاظی سیاراتن یہ گاڑیا ہیں یہ پرندہ ہے یہ پرندہ ہے جہاز ہے جہاز ہے یہ جہاز ہے وہ تارہ ہے وہ تارے ہیں تل کے سیارت یہ گاڑی ہے تل کے سیارت تل کے سیارت وہ گاڑی ہے تل کے سیارت وہ گاڑی ہے نیچے دیئے کہ اسما کی طرف اشارہ کرنا ہے مناسب اسمیں اشارہ لے القریب کا استعمال کرتے ہوئے یہ شخص ہے یہ اشخاص ہے یہ کتہ ہے یہ کتہ ہے یہ کتہ ہے یہ دروس ہے یہ سبق ہے ہا اولائی مدرسون یہ استاد ہا اولائی اخواتی یہ میری بہنیں ہیں یہ کل میں ہیں یہ کتاب ہے یہ سیارات ہے یہ گاڑیا ہے یہ سیارت یہ گاڑی ہے ہا زہ ہمار یہ گدہ ہے یہ کتب ہے یہ کتاب ہے ہا زہی خمر یہ گدہ ہے ہا زہی آین یہ آنکھ ہے یہ داکٹر نہیں ہے ہا زہی طبیبات یہ ایک لیڈی ڈاکٹر ہے ہا زہی طبیبات یہ لیڈی ڈاکٹر ہیں ٹھیک ہے آپ کو تجمع کراتے تھے یا بس عربی منڈیٹ پڑھاتے تھے سرطر جماوی کا پڑھاتے تھے کلاس میں کنی بچیاں تھی سر میں درز پڑھنے جاتی ہوں یہ سر ہمیں وہی پر پڑھاتا ہے چھوائی پر پڑھاتے ہیں اور کلاس پر کنی بچے تھے سر ہم ٹھارٹی فائیو ٹھارٹی فائیو تو کلاسیں ختم ہوں گئی یا کیا ہوا سر لاکڈاؤن ہے اس لیے ہم درز کا بند ہو گئے ہیں یہ کرونا کے وجہ سے لاکڈاؤن ہوا ہے یا ایسے کرونا کی وجہ سے سر اشیلیل الاسما الاتیا بسم اشارت مناسب للبعید نیچے دیں گے اسما کے طرح اشارہ کریں مناسب اسم اشارت للبعید کا استعمال کرتے ہوئے ذالک طالب وہ طالب علم ہے اولائک طلاب وہ طالب وہ طالب علم ہے وہ طالب علم ٹھیک ہے وہ طالب ہے طلبہ ہے سیئے ذالک نجمن وہ طارہ ہے تلک نجوم وہ طارہ ہے تلک بنت یہ لڑکی ہے وہ لڑکی ہے اولائک بنات وہ لڑکیا ہے تلک دراجت وہ سائیکل ہے تلک دراجات وہ سائیکلز ہے ذالک سریر وہ فلنگ ہے تلک سرور وہ فلنگ ہے تلک دراجت وہ مرگی ہیں تلک مدرست وہ سب وہ استانی ہیں مدرس ٹھیک ہے اولائک مدرسات وہ وہ استانیہ ہیں ذالک حاج وہ حاجی کرام ہیں اولائک حجاج وہ حجاج کرام ہیں ذالک مسجد وہ مسجد ہے تلک سیارات وہ گاڑیا ہیں صحیح ہے صحیح ہے اسمہ اور اشارہ لیلکریب یہ بس ہوئی ایکسیمپل دکھئی ہوئی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے دن کو ریڈنگ کر لیں یس ہاہ تلک تلک علم ہیں اولائی کا طلاب وہ طلبہ ہیں ہاتھ ہی طالبت یہ طالبہ ہیں ہا اولائی طالبات یہ طالبات ہیں کل کے طالبت وہ طلبہ ہیں اولائی کا طالبات وہ طالبات ہیں آمین اسماء الاشارہ للقریب اسماء الاشارہ للبعید ہازہ بائت یہ گھر ہے ہازہ بیوت یہ گھر ہے ہازہ بیوت یہ گھر ہے تل کے بائت وہ گھر ہے ہازہ سیارت یہ گاڑی ہے آگے لیسن نمبر ستنہ آئیس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے بعض سیمار کی جمع ہے لکھی گئے ہومور اور ہامیر دوش کی جمع ہوتی ہیں پھر وہ کیا بڑھ رہی ہے اس کو پڑھ لیں مدیر کی کمپنی دیرکٹر کی کمپنی یابانیتن جان پانی پانی اس کو بھی پڑھ لیں گی میں پڑھاؤں پڑھتی ہوں ساتھ پڑھیں پھر دیرکٹر کی کمپنی کے لیے ہیں کمپنی کے ڈریٹر کے ہیں ٹھیک ہے ان نجوم جمیلتن تارے خوبصورت ہے حاضی دروس سہلتن یہ ازباق سہل ہیں ٹھیک ہے ٹھل ہندی لگات کسیرتن ہندی زبان بڑی ہے نہیں انڈیا میں بہت سی زبانیں ہیں اینڈیا میں بہت سی زبانیں ہیں آپ کی نئی کتابیں کہاں ہیں یہ فی المکتبت وہ لیب رکھیں ہیں دل کے سرورن مقصورتن وہ فلنگیں ٹوٹے ہوئے ہیں یابانیت رکھیستن یابان کی گھڑی سستی ہے جان پانی گھڑی سستی ہے حاضی ہی حمرن للفلاہ یہ گدھے زمیندار کے لئے ہیں اینہ کتب کنن یا اخوات اے بہنوں آپ کی کتابیں کہاں ہیں یہ فی الفسل وہ کلاسلیں ہیں حاضی ہی کتبی وطل کے کتب اکھتی یہ میری کتابیں ہیں اور وہ میری بہن کی کتابیں ہیں حاضی ہی مکاتب طلاب یہ میز طالب علم کے لئے ہیں فی حاضل شاری فنادکو کبیرتن یہ سڑک اس سڑک پر بڑے ہوٹل ہیں اس سڑک پر اس روڈ میں بڑے ہوٹل ہیں اوکی اگر سوال سبق کے صاحب سے جواب ہے ہاوویل مبتدہ فی کل من الجمع اللہ آتی اللہ جمع وہ کہہ رہا ہے حول کا مطلب تک کنورٹ کریں تبدیل کریں مبتدہ سبجیکٹ کو وہ کہہ رہا ہے نچے دی یہ تمام جملوں میں سبجیکٹ کو جمع میں تبدیل کر دیں مفض کو آپ نے جمع میں تبدیل کر دینا پڑھیں دروازہ کھلا ہوا ہے دروازے کھلے ہوئے ہیں ہاں کلم جدید یہ نیا کلم ہے ہاں زی اقلام جدیدت یہ نیا کلم ہے النجم جمیلت تارہ خوبصورت ہے النجوم جمیلت تارہ خوبصورت ہے ذالک کتاب قدیم وہ کتاب پرانی ہے تل کے کتب پدیمت وہ کتاب پرانی ہے ذالک البائت جمیل یہ گر نیا ہے یہ گر خوبصورت ہے تل کے البیوت جمیلت یہ گر خوبصورت ہے ہاں زی اقلام جمیلت یہ درس سہل ہے ہاں زی دروس سہلت یہ اسباق سہل ہے ذالک جبل بائید وہ پہاڑ دور ہے تل کے الجبال بائیدت وہ پہاڑ دور ہے ہاں زی دروس سہلت یہ میں زی دوٹا ہوا ہے ہاں زی المکاتب مکسورت یہ میں زی دوٹے ہوئے ہے ہاں زی دروس سہلت یہ مسجد جمیلت یہ مسجد خوبصورت ہے ہاں زی المساجد جمیلت یہ مسجد خوبصورت ہے ہاں زی ساعت رکھیست یہ گڑی سستی ہے ہاں زی ساعت رکھیست یہ گڑیا سستی ہیں تل کے تائرت سر تائرت کا مطلب جانا ہے وہ جہاز بڑا ہے وہ جہاز بڑا ہے تل کے تائرت تل کے تائرت کبیرت وہ جہاز بڑے ہیں حازہ طالب جدید یہ طالب علمیہ ہے حازہی طلاب جدید ہاں اولائی یہ آقل ہے یہ دوبارہ کریں اس جملے کو دوبارہ کریں یہ طالب علم نیا ہے ہاں اولائی طلاب جدیدت غلط جدودن جدودن ٹھیک ہے جدودن آقل کو کہتے ہیں آقل کے لئے ہوتا ہے جدودن ذالکر رجل تاجر کبیر وہ شخص بڑا تاجر ہے اولائی کر رجال اولائی کر رجال تجار کبار وہ اشخاص بڑے تاجر ہیں حازہ نحر کبیر یہ یہ دریہ بڑا ہے یہ دریہ بڑا ہے حازہ نحر کبیر یہ دریہ بڑا ہے بڑے ہیں دا فی لماکن الخالیہ فی میالی اخبار مناسب مناسب خبر لگائیں مناسب پریڈیکیٹ لگائیں بڑے تاجر ہے اوکی گھر نئے ہے چھوٹے ہیں سغیرہ تن کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے ہیں ابواب مگلکتن دروازے بند ہے السیارات قدیمتن گاڑیا پرانی ہے ساف ہے نزیف کا مطلب ہوتا ہے ساف اوکی سر اطلاب اطلاب مجتحدون طالب علم مہندی ہیں الکمسان واسکن کمیس گندی ہیں کمیس جمع ہے تو کہیں گے واسخات اوکی سر آگے ہاتھ میں جمع کلمات لاتے ہیں ان الفاظ کے آپ نے جمع بتانی ہے باب ابواب بیت بیوت نجم نجوم قلم اقلام حمار عمر سریر سرور نحر انحار سیارت سیارات کلب کلاب تائرت تائرات درس دروس بحر بحار کتاب کتب کمیس کمسان دراجت دراجات جبل جبال کلمات جدیدہ میں پڑھنے الشرکت کمپنی شرکات مدیر شرکت سن رکھی سن کمیس کمسان کوئی سوال ہے آج کی کلاس کے بارے میں تو پوچھ لیں نو سن آج کلاس کو چھوٹا ہی رکھتے ہیں نیش ٹیم انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے کل کلاس لینی آپ نے جب بھی آپ نے کلاس لینی ہوگی نا تو آپ نے اس بوکن مولے پیج پہ جا کے اپنی اپارمنٹ بک کروا لینی ہے ٹھیک ہے اوکی اور کوئی سوال باستی چھیک ہے مالسلام مالسلام موسیقی